بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے شیپ ٹول کے بارے میں شیپ ٹول کا شارٹ کٹ ہے ایف ٹین سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شیپ ٹول ہے کہاں یہ ٹول بار میں جیسے آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہے پک ٹول اور دوسرے نمبر پہ ہے شیپ ٹول جیسے ہی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو اور بھی بہت سارے ٹول آجاتے ہیں لیکن ان کے بارے میں آگے کسی کلاس میں جا کر بات کریں گے اس ویڈیو میں صرف اور صرف شیپ ٹول کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کورل ڈرہ میں شیپ ٹول کا استعمال بہت ہی اہمیت کا سب سے پہلے ایک ریکٹینگل ڈرہ کر لیتے ہیں میں اس کو کلر دے دیتا ہوں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ شیپ ٹول آخر کام کیا کرتا ہے دوستو شیپ ٹول یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی بیسک شیپ کو آپ کی مرضی مطابق تبدیل کر دیتا ہے یہ جو ہم نے ریکٹینگل لی ہے یہ ایک بیسک شیپ ہے یہ جو ٹول بار میں آپ کو شیپ نظر آ رہے ہیں یہ بھی بیسک شیپ ہیں شیپ ٹول بیسک شیپ کو دوسری شیپ میں بدل دیتا ہے کنوارڈ ٹو کرو کر کے اگر آپ اس ریکٹینگل کو دوسری شیپ میں بدلنا چاہیں تو نہیں بدل سکتے کیونکہ آپ نے اس کو کنوارڈ ٹو کرو نہیں کیا آپ صرف اور صرف اس کے کارنرز کو کرو کر سکتے ہیں شیپ ٹول لے کے اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اب کنوارڈ ٹو کرو کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں اس کا اپشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کہاں آپ نے شیپ کو سیلیکٹ ٹکھا اوبجیکٹ میں گئے اور یہ ہے کنوارڈ ٹو کرو اس کے شارٹ کٹ ہے کنٹرول کیو اور اس پہ ریٹ کلک کر کے بھی اب جہاں سے کنٹرول کنوارڈ ٹو کرو کر سکتے ہیں اب کنٹرول کرو کنوارڈ ٹو کرو کیوں کیا جاتے ہیں دیکھئے آپ بیسیک شیپ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ابھی میں نے آپ کو بتا دیا لیکن جیسے ہی کنوارڈ ٹو کرو کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو فریڈم دے دیتا ہے کسی بھی شیپ میں بدلنے کی یعنی کہ آپ اس ریکٹائنگل کو اپنی مرضی مطابق اس پہ ریکوئرمنٹ اس کو بدل سکتے ہیں جبکہ اگر آپ نے کنوارڈ ٹو کرو نہیں کیا تو سوائے اس کی کارنر راؤنڈ کرنے کے آپ اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں جو سکر میری ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ